اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی میں مجسور انڈیا سے آپ کا مرید آپ کا غلامہ آپ کا شیق عمران خان منیغی بات کرو حضرت بشک حضرت جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے جب بھی ہمارے ذہنوں میں کوئی سوال درپیش ہوتا ہے تو ایک ہی حضرتی کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے واقع ہے حضرت جی آپ ہر مسئلے کو بھی بلکل نچوڑ کر پیش کر دیتے ہیں رحمت اللہ بہ آسانی سے ہمیں سواج میں آجاتا ہے حضرت جی میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ جمعہ کے جن ایک بزرگ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آئے تھے تو بعد نماز جمعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی ہمیشہ شریعت کے بارے میں ہی کیوں بیان کرتے ہو کبھی طریقت کے بارے میں بیان کرو کبھی حقیقت کے بارے میں کبھی معرفت کے بارے میں بیان کرو تو کیا حضرت جی شریعت طریقت حقیقت معرفت ان سب کے راجتے الگ الگ ہیں یہ میرا سوال ہے حضرت جی رزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ مونیلی صاحب آپ کا کال کرنے کا اچھا دلچسپ سوال ہے حضرت سے آپ سب دوچھتے ہیں تفصیل حقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمران مونیل صاحب انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں بلکہ محسور کہتے ہیں کہ شیر محسور وہ ٹیبو سلطان کا شہر وہاں سے آپ کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام کا شیر بنائے اور اتباع سنت کے دول سے بالا مال فرمائے باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا کہ بھئی کسی وزرگ نے کہا کہ آپ ہمیشہ شریعت ہی پر بیان کیوں کرتے ہو کبھی طریقت پر بھی بات کرو کبھی حقیقت پر بھی بات کرو کبھی مارفت پر بھی بات کیا کرو بے شک ان بزرگ کا کہنا بلکہ درست ہے کہ شریعت کے ساتھ یہ طریقت ہے مارفت ہے حقیقت ہے یہ سب ذراہیں ان کو بلکہ بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان سب آپ کی حقیقت کیا ہے اور باقی را یہ سوال آپ کا کہ یہ کیا سارے الگ الگ راستے ہیں یا ایک ہی طرح کے راستے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ چمٹاوا ہے ہر ایک دوسرے کے ساتھ لگاوا ہے جیسی یہ پانچ انگلیاں ہیں نا پانچ انگلیاں بن کے یہ ہاتھ اور مکہ بنتا ہے یہ سمجھیں کہ پانچ انگلیاں بن کے یہ مکہ بن گیا ہے اگر انگلیاں نہیں ہوں گے تو مکہ نہیں بنتا لیکن یہ ساری الگ الگ بھی ہیں اور ساری کی ساری جوائنٹ بھی ہیں جوڑیوی بھی ہیں اس کو آپ الگ بھی کہہ سکتے کہ دیکھو کہ یہ شادت کی انگلی ہے یہ بیچی انگلی ہے یہ فلاں انگلی ہے یہ میں پینکی ہے ایسی انداز سے اللہ رکھے گئے جڑے بھی ہوئے ہیں اور ان کو کٹھا کر دو دیا ایسا مکہ بن جاتا ہے جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تو بس یہی ہے شریعت ہے طریقت ہے حقیقت ہے معرفت ہے گویا کہ یہ گویا کہ ایک ہی ہاتھ کی انگلیاں ہیں بظاہر نام الگ الگ ہیں لیکن سارے مل جاتے ہیں تو اللہ کے دین بن جاتا ہے ایسا مضبوط دین کھڑا ہو جاتا ہے کوئی سامنے کوئی پر ٹھہر نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ہے اس لئے ہو جائے اس انداز سے کیونکہ شریعت جو ہوتا ہے شریعت وہ راستہ ہے جس کے اوپر انسان چلتا ہے یہ وہ راستہ اس کو شریعت کہتے ہیں اور طریقہ تو چلنے کی وہ ہمت ہے چلنے کی وہ ہمت ہے جس ہمت سے چلتا ہے اس راستے پر اب دیکھو راستہ اور چلنے کی ہمت نہ ہو تو کوئی چل سکتا منزل پر نہیں پہنسکتا یا چلنے کی ہمت ہے لیکن راستہ ہی نہیں پتا تو بندہ کھڑا ہے مو اٹھا کہ میں کدھر جانا ہے تو معلوم ہے کہ راستہ بھی پتا ہو اور پھر چلنے کی طاقت اور ہمت بھی ہو اچھا چلنے کی ہمت اور طاقت جو ہے اس کا ارادہ چلنے کا انسان جو کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا نا کیونکہ یار وہ فلا مقصد ہے وہ فلا وجہ جس نے مجھے اب چل کے وہاں پہنچ رہا ہے اس کو حقیقت بولتے ہیں وہ حقیقت ہے جو اس پر منکشیف ہوتی ہے اس حقیقت کی وجہ سے وہ چلنے کی احمد کرتا ہے سبحان اللہ وہ حقیقت جو شریح حکم اس کی حقیق اس پر کھلتی ہے چلنے کی کوشی کرتا ہے اب جب چلتا ہے اور منزل کے قریب پہنچتا ہے اب وہ معرفت کا نور کھلتا ہے اس پر وہ معرفت کا نور میں اس کو منزل نظر آتی ہے اور منزل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ منور آپ کے سینہ منور تک پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ یہ حصل میں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کسی کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے جو یہ کہتا ہے شریعت نہیں شریعت ہے باقی اس نے بھی دین کو سمجھا نہیں جو کہتا ہے یہ طریقہ دیباس سب کچھ ہے باقی اس نے بھی دین کو نہیں سمجھا جو کہتا ہے حقیقت یہ حصل ہے باقی اس نے بھی دین کو نہیں سمجھا جو کہتا ہے معرفت دیباس حصل ہے باقی کچھ بھی نہیں بات وہ یہ ہے جس کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے وہ گوئے کہ حقیقت اور وہ چلنے کی ہمت وہ طریقت اور راستہ وہ شریعت اور وہ نور جس میں وہ منزل نظر آتی وہ معرفت ہے لہٰذا انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے اس لئے سب ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں وہ بزرگ نے ٹھیک کہا کہ آپ شریعت بھی بتائیں کہ شریعت راستہ یہ ہے اس کے خد و خال بتائیں اس کے حدود عربہ بتائیں پھر چلنے کی ہمت کس کو کہتے ہو ہمت کو بھی ڈیفائن کریں پھر یہ ہمت کیوں کیوں آپ نے چلنے کی وہ آپ کو حقیقت پتہ چلی اس کی حقیقت کو دیکھو اس حقیقت کو بھی کھولا کریں اور پھر یہ کہ وہ معرفت جب انسان کو ملتی ہے جس کی معرفت کی وجہ سے اس کو فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ معرفت بڑی کام کی چیز ہے دیکھو ایک معصوم بچے کو یہ شیر کی معرفت نہیں ہے ایک معصوم بچہ اگر لیٹا وہ اس کے پاس شیر آ جائے تو کیا خیال ہو روئے گا بچہ ہو سکتا ہے شیر کی موچھیں پکڑ لے وہ اس کے بال ہی پکڑ لے آپ کا ایک بڑا دلیر بچہ بھئی شیر کے بال پکڑ لیے شیر خود خسیانہ ہو جائے گا یار افسوس کی بات ہے بڑے بڑے پہلوان تو بھاگ لیے اس سے تمہیں بال ہی پکڑ لیے کیا شیر یہ کہے گا نہیں بھئی اس لئے کہ اس بچے کو معرفت ہی نہیں ہے کہ کیا چیز آئی کھڑی ہے وہ بڑے بڑے پہلوان جو بھاگے ہیں ان کو معرفت ہے اس کی شیر کی کہ یار یہ کیا چیز ہے بھائی یہ چھوڑے گا نہیں نکلو تو معرفت پر آپ نے فیصلہ کیا ہے معصوم بچے کو معرفت نہیں ہے وہ دلیر ہی نہیں اس کو معرفت ہی نہیں بچارے کو تو بات اصل وہ ہے کہ آج اللہ کا نام لے کر ہم اللہ کا نام لے لیتے ہیں ہمیں پتہ ہی چلتا ہمیں نام کس کا لیا کیونکہ اللہ کی عظمت و حیبت ہمیں معرفت ہی نہیں ہے لہذا جڑ سے اللہ کا نام لے لیا ہمیں کوئی دہشت خوف اور خشیت ہی پیدا نہیں ہوئی اور یہ ملائکہ کو فرشتوں کو معرفت ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ میکائل فرشتہ اتنا بڑا فرشتہ ہے اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اگر ساری ساتوں سمندروں کے پانی اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالیں اس کا سر اتنا بڑا ہے کہ ایک قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں گرے گا اتنا بڑا فرشتہ ہے لیکن کہتا ہے اللہ کے سامنے جب بھی حضوری میں کبھی آتا ہے حکم لینے کے لیے تدبیری عمر کے لیے آتا ہے تو اللہ کی عظمت اور حیبت سے پگلتا 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 مکھی کے سر کے برابر ہو جاتا ہے اب یہ کسی نے پگلا دی اس کو اس معرفت نہیں تو ملائکہ کوئی چونکہ معرفت ہے لہذا وہ سر موئی نظاف نہیں کرتے ہمیں چونکہ اللہ کی وہ معرفت حاصل نہیں لہذا ہمیں خبر ہی نہیں کی ہم کونسی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے ہم نے کی ذات کو پکارا ہے ہاں اولیاء اللہ جب ریاض دیں مجاہدے کر کے اور معرفت کے اندر خدا کی عظمت دیکھ لیتے ہیں پھر ان پر خشیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نام کے استغراق پر پڑے رہتے ہیں سر اٹھاتے ان کو شرم آتی ہے اللہ کو دیکھ نہیں پاتے ہیں تو معلومیاں کہ یہ ہے تو معرفت بڑی کام کی کیونکہ ان منازل کے بارے معرفت کے اندر منزل دیکھتا ہے تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں بدایا ہے نام کے اطبار سے الگ الگ بھی ہیں اور یہ حقیقت کے اطبار سے جوڑی بھی ماشاءاللہ عزت بہت زبدست ایکسپرین کیا آپ نے گویا کہ انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں ساری چیزیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور عزت آپ نے یہ نقطہ بھی بتایا تھا جس کا بڑا دل پہ اثر ہوا کہ تسکیہ کے بغیر تو ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے انسان کے دل کا تسکیہ اتنا ضروری ہے تصوف کے ذریعے جزاک اللہ خیال